بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کو بھی ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویجز کے اندر سیکنڈ سکن کہتے ہیں اندر ایک سکن ہے ایک سکن ہے یہ دو سکن کے اوپر ایک سکن ہے اور ہم اس سے اپنی انر باڈی کو بجاتے ہیں لیکن انسان کے اندر ایک انر شیل بھی ہوتی ہے وہ انر شیل جو ہے اندر ہیں وہ دو طرح کی انر شیل ہوتی ہے ایک آپ کی نفسیاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے سٹرونگ نروس کا آدمی ہے وہ بڑے مضبوط اصاب کا آدمی ہے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ گبراتا نہیں ہے وہ مشکل حالات کو سامنا کرتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اور دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے سردی اس کو زیادہ نہیں لگتی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جیسے تھوڑی سی سردی کے لئے رہتی ہے تو سب سے پہلے بمار ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ انرس شیلل ان کی کمزور ہوتی ہے تھوڑی سی بھی معاملہ ہو جائے تو گبرا جاتے ہیں اور گبرا کر وہ غلط فیصلے کرتے ہیں انرس شیلل یہ انرس شیلل کمزور ہونے کی ایک نشان نہیں ہے تو انرس شیلل کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں انرس شیلل کی اہمیت سے انکار نہیں ہے بہر آپ جو مرضی کریں لیکن اگر اندر سے انسان سٹرونگ نہیں ہوگا تو بڑے بڑے ان کا پتہ پانی ہی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ چھوڑی سی بات کی اوپر اللہ معاف کرے جو لوگ خود کشی کرتے ہیں وہ صرف ان کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ کسی مشکل وقت کو جھیل سکیں اور اس کا سامنا کر سکیں جب ان کا وہ سامنا نہیں کر پاتے تو الٹی میلی وہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ لے لیتے ہیں بعض لوگ کاروبر بند کر دیتے ہیں بعض کارت لوگ اپنا گھر بھار چھوڑ کر کہیں دور چلے آتے ہیں اور بعض کارت لوگ بلکل آپ پردہ پوشی کر لیتے ہیں اور بعض کارت وہ انر شیل سٹونگ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کو سامنا نہیں کرنے پڑتا کر سکتے اور نقصان اڑھاتے ہیں انر شیل کیسے مضبوط ہوتی ہے یہ نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی آج میں بات صرف نفسیات پر کروں گا نسمانی نہیں کرتا جسمانی انر شیل کا تولک زیادہ تر میڈیکل سے ہے اگر آپ انر شیل آپ کی نفسیاتی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یقین کامل ہیں آپ کا یہ ایمان ہے جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اس کے گبرانے سے مجھے کم نہیں ہوگا مجھے کوشش اور جتجت کرنی ہے یہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ بہادر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے دنیا جہان کے اندر ہوتا ہے جنگیں جیتی بھی جاتی ہیں ہاری بھی جاتی ہیں اور پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے پروڈکٹ فیل بھی ہو جاتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں چلتی بھی ہیں اور بند بھی ہو جاتی ہیں یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ الگ سے نہیں ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ والعزیز اس مشکل وقت سے نکل جاؤں گا اگر آپ کو یہ یقین ہو تو آپ کا اندر مضبوط ہوگا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک جگہ پہ کسی صاحب کو کوئی بیس ہارس پاور کی امثال کے طور پر ایک موٹر چاہیے تھی کسی بہت زیادہ ریسکیو کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یا بیس بندے لے لیں یا بیس بندوں کے مطابق جو ہے اور ان کی حمد کے یا ان کی طاقت کے ایکل جو ہے وہ آپ کے موٹر لے جائیں تو اس آدمی نے بیس بندوں کے اندخاب کیا اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ موٹر کے جذبات نہیں ہوتے احساسات نہیں ہوتے یہ وہ بندے ہیں جب میں نے لے کر جاؤں گا تو جیسے ہی اگر حالات کے اندر کسی طرح کا کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ اپنی طاقت سے کئی گناہ زیادہ کام کریں گے کیونکہ یہ اندر کے طور پر بہت مضبوط لوگ ہیں تو میں بھی صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات پہلی یہ یقین رکھیں کہ آپ یقین اپنے مضبوط بنائیں انشاءاللہ علیہ وسلم اس مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ نکل جائیں گے کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے کوئی گھر کے اندر ہنگامہ ہو جاتا ہے کوئی کوروبار ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے کوئی تعلقات میں خراب بھی ہو جاتی ہے آپ اپنے اصاب کو مضبوط رکھیں اور اللہ پہ بروسہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے اور دوسری بات اس حسنے میں آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا میں ایک دفعہ مجھے ڈائیبیٹیز کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ان کا نام آئیشہ تھا مجھے اس لئے آجیا تھا کہ میری دادی امہ کا نام بھی آئیشہ تھا مجھے اس نے سب سے پہلے بچی نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا یہ خیال تو نہیں آتا کہ مجھے ڈائیبیٹی کیوں ہی ہے باقی لوگوں کیوں کیوں نہیں میں نے کہا جی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ باقی میرے سارے یار دوست جو ہیں وہ حلوے کاتے پھر رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ پھیکی چاہے پیتے ہیں تو اس نے کہا اس میں آپ کیا کیا قصور ہے یہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس لئے کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی کسی عزیز کی دنیا سے رخشتی یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا اس میں قصور بھی ہو آپ دو باتوں کا کہہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی انرشیل جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی اور آپ بڑے سے بڑے بھی طفان کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ العزیز بہت بہت شکریہ